جی اسلام علیکم عزیز سامین ابتدا کرتے ہیں اس رب کے ببرکت نام سے جس کے ناموں کی کوئی انتہا نہیں آج ہم پنجابی لوگ گیت کے حوالے سے اور اس کی اصناف کے حوالے سے مفتگو کریں گے دوستو لوگ گیت سے مراد لوگوں کے گیت یہ گیت ایسے گیت ہیں جنہیں لوگ خود ہی لکھتے ہیں اور پھر خود ہی اس گیت کو وہ گاتے ہیں اسی وجہ سے ان گیتوں کو لوگ گیت کا نام دیا گیا ہے یہ گیت کسی بڑے معروف شاعر کی تخلیق نہیں ہوتے اور نہ ہی ان گیتوں کو جانبوچ کر شعوری طور پر تخلیق کرنے کی کوشش کی جاتی ہیں بلکہ یہ دراصل ان فطری خیالات اور جذبات کا نتیجہ ہوتے ہیں جو کسی انسان کے دل کی گہرائی میں پھوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں اور پھر وہی جذبات جب الفاظ کا روپ دھال لیتے ہیں اور ہونٹوں سے نکلتے ہیں تو وہ گیت بن جاتے ہیں اس لئے ان گیتوں میں ہمیں ایک فطری حسن سادگی بے ساختگی اسی نظر آتی ہے پنجاب کیونکہ قدیم تہذیب کا گوارہ ہے اور یہاں پہ بہت سارے قبیلے قومیں عباد ہوئیں جو کہ کسی نہ کسی مذہب کے اور عقیدے کے پیروکار تھیں اس لئے جہاں پہ جو سب سے پہلے وجود میں آنے والے گیت تھے وہ مذہبی گیت تھے ان کے بعد رسومات کے گیت تہہواروں کے گیت سماجی معاشرتی اور معاشی طور پر بھی گیت لکھے گئے اسی وجہ سے پنجابی زبان میں ہمیں بے شمار اقسام کے گیت نظر آتے ہیں جن میں جو مشہور ہیں ان میں لوری، ماہیا، بولیاں، ڈھولا، تھال، ٹپا، دھوڑا، جگنی، گدہ، ککلی وغیرہ جو ہیں وہ بے حد مشہور ہیں تو دنیا کا سب سے جو قدیم ترین گیت کہا جاتا ہے جس کو وہ ہے لوری یہ اس وقت بھی موجود تھا جب انسان ابھی بولنے کے مراحل سے بھی نہ گزرا تھا ابھی اس نے بولنا لکھنا نہ سیکھا تھا ابھی وہ کسی قسم کی تہذیب و تمدن سے بھی نواقف تھا لیکن اس وقت بھی جب بچہ روتا اس کی ماں چھپ کر آتی بچہ جب اون آ کرتا تو ماں اسے چھپ کر آنے کے لیے جو الفاظ ملتی جو الفاظ بولتی تو وہی الفاظ جو ہیں وہ لوری بن گئے تو جب انسان نے زبان اجاد کر لی تو لوری کو الفاظ ملے لوری دراصل ماں کی مامتہ بچے کی تندرستی ترقی اور خوشحالی کے لیے ماں کی زبان سے نکالے گئے وہ الفاظ ہوتے ہیں جن میں ایک قسم کی تاثیر ہوتی ہے جو دل کی گہرائیوں سے نکلتے ہیں اور یہ الفاظ اتنے زیادہ اثر رکھتے ہیں کہ یہ الفاظ ہمیں عرش کی بلندیوں پہ جاتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں پنجاب کی جو لوریاں ہیں اس میں ہمیں پنجاب کی ہی ثقافت تہذیب وہاں کی سماجی معاشرطی اور معاشرطی زندگی کی تاثیریں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں مثلا میں ایک کلوری ملہدہ کیجئے اللڑ بلڑ باوے دا باوہ کنک لیاوے گا باوی بہ کے چھٹے گی ماں پونیاں وٹے گی اس کے علاوہ ماہیا پنجاب کا مشہور اور معروف لوگی تھے پنجابی میں ماہیا کا مفہوم بالکل وہی ہے اردو میں جسے ہم سیان یا بالم کہتے ہیں اصل لفظ مہا ہے مہا جسے ہم چاند بھی کہتے ہیں ماہیا جو ہے وہ لوگ گیت اکثر جو ہے وہ عورتیں گاتی ہیں اور عورتوں کے طرف سے جو ہے وہ اپنے محبوب کے لیے جذبات اور احساسات کا اظہار ہوتا ہے ماہیا صرف ڈیڑھ مصرے پر مشتمل گیت ہوتا ہے اس کا پہلا مصر آدھا اور دوسرا حصہ جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے اگرچہ پہلے آدھے مصرے کی دوسرے مصرے سے کوئی تعلق یہ نصف تھا میں دوستو اگرچہ پہلے آدھے مصرے کی دوسرے مصرے سے کوئی نصفت اور تعلق نہیں ہوتا مگر اس مصرے میں بھی دھرتی سے اور زمین سے تعلق رکھنے والی کسی چیز کو بیان کیا جاتا ہے مثالیں ملہدہ کیجئے سونے دا کل ماہیا لوکاندیاں رون اکھیا ساڑا رون دا دل ماہیا ایک اور مثال دیکھئے آری تیاری ہے اکدم یوسف دا سارا مصر بھی پاری ہے ایک اور مثال دیکھئے بیری بیرہ والی ہے متھا تیرا چنور گا چھاتی شیرہ والی ہے اس کے علاوہ بولیوں کا ذکر کریں بولیاں جو ہیں وہ پنجاب کے رہائشیوں کی اور باسیوں کی خون میں رچی بسی ہوئے گیت ہیں اس لئے ان بولیوں سے پنجاب کے بولنے والے لوگوں کی زبان اور ان کے جذبات کا اظہار ہوتا ہے بولی کے لفظی معنی بول کول زبان دینا تانہ مارنا وغیرہ کی ہیں بولی دراصل ایک مصرے کا کوئی لوگ گیت ہے اسے پڑھتے ہوئے ہم دو مصروں میں اسے تقسین کر لیتے ہیں بولی میں کوئی خیال کوئی تجربہ یا کوئی مشہدہ وغیرہ جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے مصروں ایک بولی ملہدہ کیجئے گوری لہا کے پازیبہ رکھیاں دھر تینوں پھولے لگ گئے اس کے علاوہ دھولا کا ذکر کریں دھول جو ہے وہ پنجاب کا ایک مقبول اور محبوب ساز ہے دھول بچتا ہے تو لوگوں کے پاؤں تھرکنے لگتے ہیں وہ بے اختیار ناچنے لگتے ہیں دھول کے ساتھ حرف علیف لگا کے دھولا بنایا گیا جس کا مطلب ہے اے محبوب اس لیے دھولا میں محبوب کو مخاطب کر کے گیت گیا جاتے ہیں پنجابی صوفی شوراں نے دھولا کا لفظ جو ہے وہ خدا کے لیے اور محبوب کے محنوں میں بھی استعمال کیا ہے اور جو علم فرید فرماتے ہیں سب صورت وچ دسدہ ڈھولا ماہی مذہبی عشقیہ اخلاقی اور ناتیہ ڈھولے بھی لکھے گئے اس کے علاوہ جنگوں کے حوالے سے بھی ڈھولے لکھے گئے سپاہیوں کی تعریف کی گئے جیسے میڈا ڈھول سپاہیاں تینوں رب دیاں رکھتا اس کے علاوہ تھال تھال جو ہے یہ نوجوان لڑکیوں کا ایک مقبول گیت ہے لڑکیاں جو ہیں وہ کپڑے کا ٹکڑے کی گیند یا ربٹ کی گیند کو اچھال اچھال کر یہ گیت پڑتی رہتی ہے اور اگر وہ گیند جو ہے وہ نیچے گر جائے تو دوسری لڑکی کے باری آتی ہے اور اگر کوئی لڑکی گیند اچھالتے اچھالتے تھال کو مکمل کر لے یعنی گیت کو مکمل کر لے اور گیند کو گرنے نہ دے تو وہ جی جاتی ہے مثلا خوبچ پانی ماں میری رانی پیو میرا راجہ ہیٹ گھوڑا تازہ آل مال ہویا پورا تھال اس کے علاوہ ٹپا ٹپا جو ہے وہ ماہیہ لوگیت کا دوسرا نام جو ہے وہ ٹپا ہے یہ بھی ڈیڑھ مصرے کا ایک گیت ہوتا ہے پہلا مصرہ تھا اور دوسرا مصرہ اس کا مکمل ہوتا ہے اس میں بھی کوئی انسان اپنے خیالات اپنے جذبات یا اپنے مشہدات کا ذکر کرتا ہے مثلا چٹہ کو کڑ بنے رہے تھے کاشنی دبٹے والی ہے منڈا آشکتے رہے تھے اس کے علاوہ چھلہ چھلہ جو ہے یہ عورتوں کا ایک مخصوص لوگیت ہے چھلہ حقیقت میں انگلی کا ایک زیور ہے اگر اٹھی کے مانی دیسے میں کوئی نگ یا موتی وغیرہ جو ہے وہ نہیں ہوتا جیسے ایک گیت ہے کہ چھلہ دے جا نشانی تیری مہربانی اس کے علاوہ گدہ گدہ جو ہے یہ لڑکیوں کا ایک گیت ہے جو وہ چاندری راتوں میں گاؤں کے ماحول میں کھلے میدانوں میں کھلا جاتا ہے گدہ سے مراد یہ ہے کہ خاص انداز سے تالیاں بجائی جاتی ہیں چنانچہ اس گیت میں لڑکیاں جو ہیں وہ تالیاں بجا بجا کر گیت گاتی ہیں اور ناشتی ہیں اس کے علاوہ جھمبر ہے یہ بھی ایک لوگ گیت ہے اور لوگ ناشتے بھی ہیں اور گیت بھی گاتے ہیں جب ڈھولے کے بول ختم ہوتے ہیں تو جھمبر شروع ہوتا ہے اس کے علاوہ ککلی ککلی جو ہے یہ پنجاب کا انتہائی مقبول اور مشہور ترین لوگ گیت ہے یہ نوجوہ لڑکیوں کا مقبول گیت ہے دو لڑکیاں جو ہے اپنی اپنی باہوں کو کھینچی کی طرح ایک دوسرے کی انگلیاں پھسا کر پکڑتی ہیں اور پھر گھومتی ہیں اور گیت پڑتی ہیں جیسے ککلی کلیر دی پگ میرے ویر دی دوبتہ میرے بھائی دا فٹے موجہ وائی دا اس کے علاوہ گھوڑیاں گھوڑیاں جو ہے یہ مقصود سے شادی بھیا کا گیت ہے جب دلہ جو ہے وہ سیرہ بھاند کے گھوڑی پر سوار ہوتا ہے تو اس کی بہنیں جو ہے وہ گھوڑی کی باغ پکڑ کے جو گیت گاتی ہیں وہ گھوڑیاں کہلاتی ہیں اس گیت میں دعائیں دی جاتی ہیں اور اندہ زندگی کی خوشحالی اور خیر و آفیت کے لیے دعا کی جاتی ہے جیسے دیسا دا راجہ میرے باہ بھولدہ پیارا امرید دلدہ سہارا نمی ویر میرا گھوڑی چاڑیا اس کے علاوہ سوہاک کے گیت یہ بھی شادی کے موقع پر گئے جانے والے مقصوص گیت ہیں ان میں گھوڑیاں رکستی وغیرہ جو ہے ان کے گیت شامل ہیں یہ گیت دلہن یا دلہ کے بہنیں مائیں سہیلیاں اور سالیاں گاتی ہیں جیسے رکستی کے موقع پر گئے جاتا ہے کہ ساڑا چیڑیاں دا چمبہ وے بابو لسی اٹھ جانا ہے تو یہ تھا پنجابی لوگ گیت کی اصناف کا مختصر سہ جائزہ شکریہ